یوٹیوب پہ میری کسی بھی ویڈیو کو سرچ کرنے کے لیے آپ یوٹیوب سرچ بار کے اوپر کلاس آپ کی جو بھی کلاس ہے یہاں پہ کلاس لکھ دیں گے اکسرسائز جو بھی آپ کی اکسرسائز ہے وہ لکھیں گے آپ کی بک اگر فیڈل بورڈ کی یا سنگل جو نیشنل کریکلم ہے یا نیشنل بک فانڈیشن ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ ہے یا پنجاب کا کریکلم جو ٹیکس بک بورڈ ہے اب اس کے اس شارٹ سپیلنگ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں ایس این سی این بی ایف یا پی ٹی بی جو بھی آپ کی بک ہے آپ نے صرف اس کو لکھنا ہے آپ نے آگے سر ندیم نور لازمی طور پر لکھنا ہے یہ لکھنے سرچ کے بٹن کے اوپر آپ لکھ کریں آپ کے سامنے اس اکسرسائز کے تمام کوئسچن آ جائیں گے اس ویڈیو کے اندر ہم نے سب سے پہلے ٹرائنگل جو ہے نا وہ ڈرا کرنی ہے کنسٹیٹ کرنی ہے پھر ٹرائنگل کے اندر ہم نے جو ایلٹیٹوڈز ہیں وہ ہم نے ڈرا کرنے ہیں پھر اس میں شو کرنا ہے کہ جو ایلٹیٹوڈز ہیں نا وہ کانکورنٹ ہیں یعنی کہ جو تینوں کے تینوں ایلٹیٹوڈ ہوگے وہ آپس میں کیا ہوں گے وہ آپس میں ایک ہی پوائنٹ کے اوپر مل رہے ہوں گے تو آئیے پہلے یہ تین پارٹس ہیں ان تینوں کی باری باری سارے سٹیپ پہلے ایک ٹرائنگل کے ساتھ یہ کریں گے پھر دوسری ٹرائنگل پھر تیسری ٹرائنگل کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں ساب سے پہلے اس میں جو اے بی سائیڈ ہے وہ ڈرا کر لیتے ہیں اے بی سائیڈ اس کی فور سینٹی میٹر ہے زیرو اور فور یہ فور سینٹی میٹر ہو گیا اب بی سی جو ہے نا وہ اس کی فائف سینٹی میٹر ہے اب کمپس کو سکیل کے ساتھ فائف سینٹی میٹر کھول لینا ہے ٹھیک ہے ایک طرف میں نے فائف پہ ایک طرف زیرو پہ رکھا ہے اس کے ساتھ لکھ بھی لینا ہے اے بی جو ہے نا ہمارا یہ اے بھی تھا اے ہے یہ بی ہے یہ فور سینٹی میٹر اب بی سی بی سے سی کی طرف مارا فائف سینٹی میٹر ہے تو بی کے اوپر کمپس کو رکھا اور ایک آرک لگا دی اس کو اور بھی بڑھانا چاہئے ہیں تو ہم بڑھا چھکتے ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اور بھی اس کو کر لیں گے اب اے سے سی کی طرف اوپر کین سی ہوگا ادھر سے بی کیا سی وہ سکس سینٹی میٹر ہے ایک طرف سکس پہ رکھا اور ایک طرف زیرو پہ یہ اے کے اوپر اس کو رکھا اس کو کہتے ہیں take a as a center کہ دیکھیں دونوں آرکس جس پوائنٹ کے اوپر ایک دوسرے کو کٹ کر رہی ہیں اس پوائنٹ کو سی کا نام دے دیں گے اب سی کو ملا دیں گے بی کے ساتھ بھی اور سی کو اے کے ساتھ بھی ملا دیں گے تو یہ تو ہماری ٹرائنگل بن چکی ہے اب ٹرائنگل سے جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہمارا ہے ان کے altitudes جو ہم نے نا وہ وہ ہم نے ڈرا کرنے ہیں اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے تو آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ میتھرس کا کیا ہے altitude جو ہوتا ہے یہ ایک سیڈ پہ ہی جو میتھرس ایک سیڈ پہ اس کے ڈرا کرنے کا ہوتا ہے وہی جو اس کا جو پروس ہوتا ہے وہی دوسری سیڈ پہ رپیٹ ہوتا ہے وہی تیسری سیڈ پہ رپیٹ ہوتا ہے پہلے ایک سیڈ کا آپ اچھی طرح سمجھیں کسی بھی ورٹس کے اوپر جو اینگل ہوتا ہے اس کے اوپر کمپس کو رکھ کے اب اس کے جو اپوزر سائیڈ ہے اس کے اوپر اس طرح سے ہم نے ایک آرک ڈرا کرنی ہے کہ وہ آرک اپوزر سائیڈ کو دو جگہوں پہ ملے ٹھیک ہے نا کم جہا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ میں نے بی کے اوپر رکھ کے میں نے سامنے سائیڈ کو ایک اپوزر سائیڈ پہ ایک آرک ڈرا کی جس نے اس کو دو جگہوں پہ کٹ کیا اس کو ہم اور بھی کھٹا کر سکتے تھے لیکن بس پھر ہم نے کہا کہ اس کے اوپر اوپر یہ ہے کوئی بات نہیں تو اب دیکھیں اپوزر سائیڈ پہ ایک آرک ڈرا کی جو کہ اپوزر سائیڈ کو دو جگہوں پہ میٹ کر رہی ہے اب اس کے بعد اس یہ جو آرک کو دیا اس کو ہم نے بائی سیکٹ کرنا ہوتا ہے بائی سیکٹ بائی سیکٹ کیا کرنا ہوتا ہے پہل ایک طرف راکے کمپس کو کمپس کو جتنا مزی کھولیں مناسب سا لیکن اس کے ہاف سے نہ زیادہ ہونا چاہیے ایک آرک لگائی پھر کمپس کو اترہیں کھولے کھولے دوسری سیڈ پہ اسی آرک کے دوسرے سیڈ پہ جہاں پہ یہ سائیڈ اور آرک دونوں آپ سے مر رہی ہیں اس والے پوائنٹ کو راکے ایک اور آرک لگائی اسی طرف ہی تو جس جگہوں پہ یہ دونوں آرک ایک دوسرے کو کٹ کر رہی ہیں اس والے پوائنٹ کو اس والے ورٹکس ساتھ ملا دینے یہ رکھیں یہ بھی ہے اور اس کو کوئی آپ اور بھی نام دے سکتے ہیں تو یہ یہ ہمارا بی اور بی ڈیش کہہ رہے دیں اس کو یہ ایک آلٹیٹوڈ بن چکا ہے ٹھیک ہوگے اب اسی طرح سیم جو ہمارے سٹیپس ہیں یہ تینوں سیڈوں پہ رپیٹ کرنے ہیں آپ دیکھیں اب اسی طرح اگر آپ کو پہلے ہمارے سٹیپ میں کم سمجھے تو اس کو دوبارہ سے سمجھیں اب ہم نے اے کے اوپر اس اینگل کے اوپر جو ورٹس ہے اس کے اوپر کمپوس کو رکھ کے اتنا کھولنا ہے کہ وہ سامنے والی سائیڈ کو دو جگہوں پہ کٹ کرے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ بعد اس طرح کی ٹرائینگلز آ جاتی ہیں کہ وہ اپوزیٹ سائیڈ کو دو جگہوں پہ کٹ نہیں کر رہی ہوتی وہاں پہ پھر اس سائیڈ کو اکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی بیج میں کوئی آ چاک کچھ محادتے ہیں یہ تو اب یہ جو ہماری دو جگہوں پہ کٹ کر رہی ہے اس کو اب ہم نے اس کو بھائی سائیڈ کرنا ہے یہاں پہ رکھ کے ایک آرک پھر اس کے دوسری سائیڈ پہ رکھ کے جہاں پہ یہ دوسری سائیڈ کو کٹ کر رہا ہے یہاں پہ دوسری آرک لگا دنی ہے اب جہاں پہ یہ دونوں آرک ایک دوسرے کو مل رہی ہیں اس والے پوائنٹ کو جہاں پر یہ دونوں مل رہی ہیں اس کو اپوزیٹ اینگل کے ساتھ ہم ملا دیں گے یا اس ڈریکشن میں ایک ری ڈرا کر دیں گے یہ اس کو نام یہ اے تھا اس کو نام دیتے ہیں اے ڈیش یعنی اے اور اے ڈیش مارا ایک یہ ہلٹیٹیوڈ بن چکا ہے اب اسی طرح اس کی جو تیسری سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ بھی اسی طرح ہم نے ایک آرک ڈرا کرنی ہے اور کہاں پہ رکھ کے کمپس کو سی پہ تو یہاں پہ بھی ہم وہی سٹیپ ریپیٹ کریں گے اگر اس کو زیادہ کھولیں گے تو وہ آرک آگے چلے جائے گی آگے چلی بھی جائے گی تو کوئی بات نہیں ہم اس والی سائیڈ کو نا پھر ڈاٹر لینڈ میں ایکسٹینڈ کر دیتے ہوتے ہیں اگر آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ویسے ہی یہ مل رہی ہے تو پھر ویسے ٹھیک ہے یہ بھی ویسے ہی بغیرہ ایکسٹینڈ کیے ہی مل رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس میں یہاں پہ یہ دونوں سائیڈ یہ سائیڈ اور آرک آپ سے مل رہی ہیں وہاں پہ کمپس کو رکھاکے ایک آرک لگائیں پھر کمپس کو دوسری سائیڈ پہ رکھاکے یہاں پہ آرک کو یہ سائیڈ مل رہی تھی ایک اور آرک لگائیں اب یہاں پہ ڈاٹ بار میں لگاتے ہیں پہلے ذرا چیک کر لیں کہ کیا ہمارا یہ اس ریڈیکشن میں صحیح بان بھی رہا ہے کہ نہیں پھر اس کا ایک طریقہ اور ہی میں آپ کو بتاتا چلو یہ اور یہ دیکھیں کہ جہاں پہ پہلے دونوں لائن گزریں اسی کے اندر سے یہ پوائنٹ ہماری لائن اسی میں سے گزر رہی ہے تو یہ دیکھیں کہ تینوں جو ایلٹی ٹیوڈز ہیں یہ ایک ہی ان کا جو پوائنٹ آف کانکرینسی ہے وہ ایک ہی ہے یہ والا یہ سی اور سی ڈیش اس کو نام دے دیں تو یہ بیٹا ہمارے جو ٹیوڈ ہے ایلٹی ٹیوڈز جیو ہے نا یہ ان کے ڈرا ہو چکے ہیں اور یہ ایک ہی پوائنٹ پہ میٹ کر رہے ہیں اب ان کا جو پوائنٹ آف اس کے جو ہیں کنسٹریکشن سٹیپس ہیں یا سٹیپس آف کنسٹریکشن ہیں وہ ہم نے لکھنے ہیں تو وہ سٹیپس بالکل جس طرح ٹرائنگل کے ہوتے ہیں وہی سٹیپس ہیں اس میں دو تین جو سنٹینس کا اضاف ہو جاتا ہے وہ آئی ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں اب اس کے جو کنسٹریکشن سٹیپس ہیں وہ میں نے لکھیں اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ڈرا اے بی فور سنٹی میٹر ایسے کیا تھا اس کے بعد کیا کیا ٹیک بی ایز سنٹر بی کے اوپر ہم نے کنسٹ رکھی اور کنسٹ کو فائی سنٹی میٹر کھولا تھا ٹیک بی ایز سنٹر یعنی کہ یہاں پہ کاما بھی لکھ ساتھ ہیں یا ڈرا اینڈرا اینڈ آرک آف ریڈیس فائی سنٹی میٹر پھر اس کے بعد بی کے اوپر ہم نے کنسٹ رکھی draw an arc of radius 6 cm تو جب یہ دوسری arc ایک پہلی arc draw کی تھی پھر دوسری arc دونوں arcs نے ایک دوسرے کو جس point پہ ملے ہیں وہ point c ہے تو بہت ہاتھ meet at c پھر اس کے بعد کیا کیا c کو b سے ہی ولا دیا c کو a سے ہی ولا دیا یعن a and b to c draw altitudes a a dash اس میں اب a سے یہ والا جو altitude جو draw کیا ہے یہ والا اس کو a a dash کا نام دی ہے یہ جو altitude ہوتے ہیں یہ perpendicular line ہوتی ہے نا یہ یہاں سے جو vertex سے line نکلتی ہے یہ opposite side پہ یہ 90 degree پہ meet کر رہی ہوتی ہے یہ اس کے اوپر perpendicular ہوتا ہے تو اس میں ہو گیا draw altitude a a dash b b dash b اور b dash اس کو نام دی ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی ہو گیا یہاں c سے c dash یہ بھی اس کے اوپر perpendicular جو line ہے جو سامنے vertex سے آ رہی ہے تو the three altitude meet at o ان تینوں نے ایک دوسرے کو کہاں meet کیا ہے اس point پہ اس point کو o کا نام دیا ہے ہم نے تو altitude of a triangle are concurrent تو جو altitude ہوتے ہیں یہ بھی ایک ہی point کے اوپر ملتے ہیں point of concurrency جو ہوتا ہے اس کہنا وہ o ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑا اس کے steps بھی ہو گئے ہیں اس کو آپ اپنی ورڈنگ میں کوئی کمی بشی کر کے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن لکھنے ضرور چاہیے اب اس والے part میں جو data دیا ہوا ہے اس data کے مطابق ایک triangle p q r کے اندر جو p q side ہے وہ 4.6 ہے q r side 6.5 ہے اور جو angle p ہے یہ 90 degree ہے تو p point پہ اوپر angle ہے تو پہلے p q اور یہ side ہے وہ ہم draw کریں گے جس میں جو p q ہے وہ ہے 4.6 cm تو یہ 0 یہ 4.6 اب اس میں ایک کو p کا نام دے دیں اور ایک کو q کا نام دیتے ہیں یہ ہے 4.6 اب point p کے اوپر ہم نے 90 degree کا angle draw کرنا ہے پہلے تو سب سے پہلے ہم compass کو مناسب سا کھول کے ایک arc draw کریں گے اب compass کو جتنا کھولا ہوا تھا کام جا زیادہ نہیں کرنا پہلی arc لگائیں گے تو 60 degree اس 60 والی line کو اوپر compass کو بزید رہ کے ایک اور آگے line لگائیں گے تو وہ 90 یہ 60 اور 120 ایک اور لگائیں گے تو 120 یہ 60 اور 120 کا جو half ہوتا ہے نا یہ 90 degree ہوتا ہے اب اس کا half کرنے کے لئے 60 پہ رکھ کے ایک arc اور پھر 120 والی جو arc ہے اس کو پر رکھ کے ایک اور arc لگائیں گے جو پہلی arc کو اس point کو پر cut کرے گی اب جس point کو پر یہ cut کر رہی ہے تو یہ 90 degree angle بن گیا یہ ایک ray ہے اس کو جنہ ہم چاہے extend کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ 90 degree اب next کیا کرنا ہے کہ next qr یہ q سے r کی طرف بنے گا 6.5 تو compass کو ہم نے 6.5 کھول لینا ہے یہ 6 ہے اس پر ہی میں بات کر رہا ہوں اس پر 6.5 یہ ہے ادھر سے 0 کے اوپر کر لینا ہے تب q کے اوپر رکھ کے اس والی ray کے اوپر ایک arc لگائیں گے یہ جس point کے اوپر یہ arc اس کو cut کر رہی ہے یہ والا point مارا کہلائے گا یہ pq اور یہ r اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ r کو اس کے ساتھ ملا لینا ہے یہ یہ جگہ 6.5 یہ تو بیٹا یہاں تک تھا triangle اب triangle سے جو اگلہ step ہے وہ ہمارے ہے اس کے altitude ڈرہ کرنے تو altitude ڈرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں دوبارہ سے آپ کو بتا جاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے ایک ورٹس کے اوپر compass کو رکھے opposite side پہ اس طرح سے arc لگانی ہے کہ وہ opposite side کو دو جگہوں پہ cut کرے ٹھیک ہو گیا پھر جو arc جب ڈرہ ہو جی گی تو اس کو ہم نے by set کرنا ہوتا ہے by setting point ہوتا ہے اس point کو سامنے والے angle کے ساتھ ملا دنا ہوتا ہے یہ اس کے steps ہوتے ہیں تو آئیے پہلے ہم اس کا p سے کرتے ہیں اب opposite side پہ ایک arc لگت کی ہے اب اس arc کو ہم نے by set کرنا ہے اس کے اس end پہ بھی رکھ کے اوپر ایک arc لگائیں گے پھر اس کے دوسرے end پہ رکھ کے arc دوسرے side پہ بھی اس side کو جہاں پہ cut کر رہی ہے وہاں پہ رکھ کے بھی ہم ایک اور arc لگائیں گے تو یہ دونوں arc جس point کے اوپر ایک دوسرے کو cut کر رہی ہیں اس والے points کو یا اس direction میں ہم نے اس کے ورٹس کو اس direction میں ایک line segment draw کرنی ہے اب یہ جو line segment ہوتی ہے یہ پی ہے اس کو پی ڈیش کا نام دیتے ہیں پی ڈیش اور یہاں پہ یہ 90 degree کا angle بنا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک altitude اس کا بن چکا ہے اب دوسرے جو دو اس کے altitude ہیں وہ تھوڑے سے different ہوں گے کیونکہ یہ right angle triangle ہے اور different کیوں ہوں گے میں اب یہ آپ کو بتاتا ہوں نہیں تھوڑا سا آپ کو میں نے بات بتائی ہے ساتھ ساتھ ہو ساتھا کہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ بھی گئی ہو اگر نہیں بیٹھی ہوگی تو اب یہ practicalی آپ کو بات سامنے آگئی ہے میں نے یہی کہا تھا نا کہ ورٹس کو پر آکے opposite side پہ ایک arc لگانی ہے یہ بات بتائی تھی اگر وہ arc میں نے کہا تھا کہ opposite side پہ کو نا دو جگہوں پہ کٹ کرے گی میں نے کہا تھا بعض سچویشنیں ایسی بھی آتی ہیں کہ وہ opposite side کو دو جگہوں پہ کٹ نہیں کر رہی ہوتی پھر ہم نے وہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو opposite side ہوتی ہے نا اس کو imaginary line کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا extend کرنا ہوتا ہے daughter line کے ساتھ نا ایسے کر کے اگر سامنے والی side چھوٹی ہو ہم نے اس کو ایسے imaginary line کے ساتھ extend کر لینا ہوتا ہے اب ان دونوں points کو یعنی اس والی arc کو ہم نے buy set کرنا ہے یہاں پہ رکھ کے ایک arc پھر اس کے دوسری end پہ یہاں پہ دوسری جگہوں پہ یہ کٹ کر رہی ہے تو جو right angle triangle ہوتی ہے اس میں صرف جو hepertence ہوتا ہے اس side کا ہم نے جو altitude ہوتا ہے یا perpendicular ہوتا ہے وہ draw کا لینا ہوتا ہے دوسرے اس کے جو دونوں اس کے جو altitude ہوں گے وہ بالکل اسی لینگ پہ ہوں گے جو 90 degree angle کے دونوں arm ہوتے ہیں نا وہ دونوں arm ہی اس کے perpendicular یا اس کے altitude ہوتے ہیں اسی طرح یہ اس کو کوئی بھی نام دے دیں یہ p یہ r ہے r r dash اسی طرح جب اس side پہ ہم اس کا altitude draw کریں گے تو یہ بھی بالکل اسی point کے اندر سے گزرے گا ٹھیک ہے نا یہ p point تھا ہمارا p line کے اندر ہی نے لکھا گیا ایسے p ایسے کر کے تو ان کا جو point of concurrency ہے وہ بھی یہ والا ہی کو لائے گا ٹھیک ہے نا جس پہ یہ 90 degree angle بنا ہوا تھا تو کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ دونوں جو 90 degree angle کا point ہوتا ہے اس میں یہ والی side یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ 90 degree پہ ہوتی ہیں تو جو altitude ہوتا ہے یہ بھی اس angle سے opposite side کے ساتھ جو میٹ کار رہا ہوتا ہے اس کو perpendicular ہی ہوتا ہے یعنی 90 degree angle ہی اس کے ساتھ بنا رہا ہوتا ہے تو یہ line اس کے ساتھ 90 degree یعنی پر perpendicular ہے اور یہ والی side اس والی side کے ساتھ یعنی یہ دونوں side ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی perpendicular ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ یعنی 90 degree کا angle بنا رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک ہی اس میں altitude ڈرا کر لیں تو باقی آر اڑی دو اس کی ہوتی ہیں تو یہ اس کا point of concurrency ہو گیا تو اس میں تینوں جو altitude ہیں یہ یہ اس میں concurrent ہیں add point o اب اس کے اگر construction steps لکھیں تو سب سے پہلے ہم نے پی کیو جو side تھی وہ ڈرا کی تھی ڈرا پی کیو 4.6 سینٹی میٹر تو اس کے بعد پی پوائنٹ کے اوپر ہم نے 90 degree کا angle ڈرا کیا پھر کیو کے اوپر کمپس را کے کمپس کو 6.5 سینٹی میٹر کھولا تھا اور ایک آرک لگائی ہم نے take you as a center and draw an arc of radius 6.5 سینٹی میٹر which meet پی وائی یہ پی تھا پوائنٹ اس کی جو angle کی line ڈرا کی تھی اس کو y کا نام دیا تھا اس رے کو نام دیا تھا پی وائی پی وائی کو اس نے cut کیا at r جہاں پہ یہ arc لگی اس کو r کا نام دیا r کا نام کیوں دیا کیونکہ ہماری triangle بننے پی qr اس نے اس کو r کا نام دینا تھا triangle کا نام پھر r کو q کے ساتھ جائن کر دیا پھر pqr is required triangle پھر ہم یہ triangle بننے کے بعد ہم نے اس کے lt یا perpendicular draw کرنے تھے اس کے بعد جو p اور p ڈیش ہے یہ والا جو lt ڈیش کس کے اوپر ہے اس سائیڈ کے اوپر پی پی ڈیش is perpendicular at qr یہ سائیڈ کا سائیڈ ایک دوسرے کے ساتھ perpendicular ہے اس میں q q ڈیش یہ perpendicular کا sign ہوتا ہے ultra t کہ لیں ایسے یہ pr کے اوپر یہ piece r پی r کے ساتھ q ڈیش ایک دوسرے کے perpendicular ہیں اسی طرح جو تیسہ جو ہمارا perpendicular تھا وہ تھا r r ڈیش یہ r اور r ڈیش یہ perpendicular ہمارا ہے اس سائیڈ کے اوپر q p q q اس میں کیا ہوا کہ 3 altitude meet at اس میں p بھی کہہ سکتے ہیں اس میں o بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو right triangle ہوتی ہے اس کے perpendicular ہوتے ہیں جو اس point کے اوپر meet کرتے ہوتے ہیں تو اس کو اوپر آپ او لکھ دیں گے اس کو پھر اس point کو پی جب اس کو as a vertex نام دیں گے پھر پی کا نام دیں گے تو جب اس کا نام دیں گے یہ بھی رہے گا پھر اگر وہ لکھ دیں گے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ پھر جو ہے نا ہمارے وہ نے کہا تھا کہ آپ نے یہ show کر نا ہے ایک triangle کے وہ concurrent ہیں تو یہ تینوں جو ہیں ایک point کے اوپر میٹ کر رہے ہیں اس point اوپر تو یہ بھی show ہو گیا اس والے part میں ایک triangle l m n construct کرنی ہے پھر اس کے اندر ایک side l m دی ہوئی ہے ایک m ڈیوی ہے m point کے اوپر 105 degree کا angle ڈرا کرنے ہے تو اس میں دونوں side میں m point دیا ہوا تو ہم کسی ایک میں m لکھ سکتے ہیں پہلے lm کر لیتے lm ہے 4.2 ایک طرف 0 اور 4.2 یہ ہوگئے l یہ ہوگئے m 4.2 اب اس کے بعد ایک side ڈرا کرنے کے بعد next angle ڈرا کرنا ہوتا ہے m point کے اوپر 105 degree کا angle ڈرا کرنا ہے کہ پہلے ہم 90 degree angle پہ پہنچیں گے پھر 90 اور 120 کا half کریں گے تو 90 بن جائے گا یہ ایک arc ڈرا کی compass کو جتنا کھولا تھا اب اسے کم یا زیادہ نہیں کرنا اس کے اوپر arc لگائیں گے پہلی arc لگائیں گے تو جس point کے اوپر یہ intersect کاری ہوتی ہے یہ 60 ہوتا ہے اس 60 والے point کے اوپر ایک اور arc آگے لگائیں گے تو یہ 120 کا بن جات ہے اب 60 اور 120 کا half کریں گے تو 90 ہوتا ہے تو پہلے ہم 90 degree بنائیں گے 60 پہ رکھے رکھے ایک arc اوپر اور پہ 120 پہ رکھے ایک arc all گائیں گے جو کہ پہلے والے point کو cut کرے گی اب اس direction میں ہم ایک ڈاٹر line ڈرہ کریں گے جو کہ ہمیں 90 degree کا angle جو پریزنٹ کریں تو اب یہ مارا 90 degree یہاں سے لے کہ یہ 90 ہے 90 اور 120 کا half کرنا 105 ہوتا ہے ہم 105 degree کا angle draw کرنا ہے تو اب یہ 90 پہ رکھ ایک arc لگائیں گے اوپر اسی طرح 120 پہ رکھ دوسری arc لگائیں گے جو کہ پہلی والی arc کو cut کرے گی جس point پہ دونوں arc دوسرے کو cut کر رہی ہیں اس direction میں ہم نے angle draw کر لینا ہے تو جس point پہ یہ exact دونوں cut کر رہی ہو رہی ہیں اس direction میں angle draw کرنا ہوتا ہے اب یہ angle کی ریک کتنی لمبی draw کرنا ہے اس میں condition ہوتی ہم جو angle کی ہوتی ہے اس کو جتنا چاہیں ہم اس line کو لمبا کھین سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ اب ہمارا angle بن گیا 105 ڈیگری کا جو next point ہے وہ M N یعنی M سے N کی طرف ہم نے 4 cm draw کرنی ہے تو compass کے ساتھ ہم کر لیں گے یہ 4 اور یہ 0 ٹھیک ہے اب یہ M کے اوپر رکھا اور اس والی رے کے اوپر ایک arc لگا دی اس پہلی والی رے کو ہم نام دے دیں M کے نام کیوں دے نا یہ ہماری triangle بنجھے نا L M N اب L کو N کے ساتھ join کر دیں گے یہ ہو گیا تو یہ ہماری triangle بنجھے چکی ہے L M N اب اگر step جو آ رہا ہے اس altitude جو ان کے ہیں وہ ہم نے draw کرنے تو اس کا سیمپل طریقہ میں ہر step میں بتا رہا رہا ہر ایک میں یہ ہوتا ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ایک angle کے اوپر یعنی vertex کے اوپر رکھ کے compass کو جیسے M کے اوپر رکھ کے سامنے اس کے اپنیر سائیڈ کو اس طرح اس کے اوپر آرک لگانی ہے کہ اس کو دو جگہ پہ کٹ کرے کمپس کو اتنا مناسب سا کھول لیں نہ بہت زیادہ چھوٹی ہو نہ بہت زیادہ بڑی ہو جیسے دیکھو یہ یہ کمپس کو میں نے کہا رکھا تھا M vertex کے اوپر اپوزر سائیڈ کو دو جگہ پہ اس آرک نے کٹ کیا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ یہ آرک یہ سٹارٹ ہو رہی ہے جدھر اینڈ اور اس لائن کے اوپر اتنے اسے کو ہم نے بائی سیٹ کرنا ہوتا ہے تو کسی بھی دو پوائنٹ کا میڈ پوائنٹ کالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ایک اینڈ پہ رکھ آرک کو کٹ کرے گی اب اس کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جہاں پہ دونوں آس کٹ ہو رہی ہیں اس ڈریکشن میں ہم نے اس ورٹک سے ایک لائن درا کرنی ہے یہ لائن اب دو طرح سے درا کر سکتے ہیں اس ڈریکشن میں چاہے تو لائن کو بلکل آگے تک لے جائیں یا کچھ ٹیچر اس کو اس سائیڈ تا کی لے جاتے آگے نہیں لے جاتے ٹھیک ہے نا تو لیکن دونوں ہی طریقے ٹھیک ہیں ہمارا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا آلٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا یہ آلٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہوتا ہے اس کو پرپینڈکولر اس کو کٹ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس لئے اس کو یہ آلٹیٹیوڈ یا ہائیڈ بھی بولتے ہیں اس سائیڈ سے یہ کم فاصلہ ہوتا ہے یعنی انگل سے اس سائیڈ کا فاصلہ ہوتا وہ یہ ہے تو یہ ایک سائیڈ کا جو آلٹیٹیوڈ ہو چک ہے اب اسی طرح دوسری سائیڈ کا بھی ہم معلوم کرتے ہیں اب دیکھیں کہ اس میں یہ سائیڈ یعنی کہ یہ ایم سے لے کے این سائیڈ ہے اب ہم نے این کے اوپر کمپس کو رکھ ہے اس سائیڈ یہ والی ہے اس سائیڈ کے اوپر ہم نے آرک ڈرا کرنی ہے لیکن کیونکہ یہ اینگل نائنٹی سے زیادہ ہے تو یہ ہم نے کیا کرنا چاہے ایک دفعہ دراغ کر دے لیں پھر آپ کو دادا بھی ہو جیے گا کیونکہ ہمارے جو پیپر آتے ہیں ایسا دے رہے ہیں کہ آپ مشکل میں پھانج یں اب دیکھ آپ یہ کام بھی کھولیں نا ایم تک تو یہ بلکل بھی لائن کو دو جگہوں سے کٹ نہیں کر رہی اگر تھوڑا سا اور زیادہ کھولتے ہیں ایک طرف سے تو کٹ نہیں ہو رہی ایسے ہی ہے تو اس ایسی سیچویشن میں یہ کرنا ہوتا ہم نے اس والی لائن کو ایک سیڈ کر کر لینا ہوتا ہے یہ اس کو اکسینڈ کیسے کرنا ہوتا ہے ڈاٹر لائن میں ایسے کر لائن بنا دینے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہماری جو لائن ہے اصل لائن تو ہماری سائیڈ وہ ہی ہے نا یہ صرف ہم اس لئے درہ کر رہے ہیں کہ ہماری جو آر آر این پوائن کے اوپر راکے کمپس کو ایک آر لگانی ہے جو اپوزیٹ سائیڈ پہ دو جگہ پہ کارٹوری ہو ٹھیک ہے نا اب دیکھیں یہ اب دیکھیں کہ یہ دو جگہ پہ یہ کارٹوری ہے یہ سے لے کہ یہ تک اب یہ پہ اس والی آر کو ہم نے اس کو بائی سیٹ کرنا ہے اس کو بائی سیٹ کرنے کا وہی طریقہ ہے جو ہم نے یہاں پہ دیکھ اس آر کو بائی سیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک سیٹ پہ رکھے اس کے ہاف سے زیادہ کمپس کھول لیں اور باہر کے طرف ایک آر لگائیں اب اس آر کے دوسری سیڈ پہ جو سیڈ کے اوپر آر لگائی تھے اس کے دوسری آر لگائیں جو پہلی آر کو کسی پوائنٹ پہ کٹ کرے گی اب جس پوائنٹ پہ دونوں آر سیڈ دوسرے کو کٹ کر رہی ہیں اس والے پوائنٹ کو ہم نے اس کے جو اینگل ہے اس کے ساتھ ملا جن ہے جہاں پہ ہم نے کمپس سٹار میں رکھے یہ والی آر برا کی تھی یہ 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 اب اس کے ساتھ یہاں پہ آر 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 دو جگہ پہ ک отнош ہور نہیں ہور یہ نہیں نہیں ہو رہی آگے چلی جاتی ہے اس کی بھی نا ہم تھوڑا سا اگر ہمیں کوئی امیجنری لائنڈو ڈرا کرنی ہے پڑی تو ہم کر لیں گے اس کی سائیڈ یہ ہے یہ اس کو میں اٹیٹ سے ڈرا کرتا ہوں پھر آپ کو بات پتہ چلے گا کہ ہماری لائن کون سے اب ذرا میں نے اس کی سائیڈز کو میں نے بلو کلر کے ساتھ لائنڈ ڈرا کی ہے تاکہ اس میں نا پھر جب ایک دو لائنڈ بن جاتی ہے پھر کنٹیوری ہو جاتی ہے کہ اس کی سائیڈ کون سی ہے اب یہ ایم ہے یہ این ہے اس فرح سائیڈ کو یہاں سے ہم نے بائی سائیڈ کرنا ہے اس کو دیکھیں کسی ایک طرف بھی راکھیں اس کو جب ہم کریں گے نا تو دوسری سائیڈ جو آرک ہے وہ دوسری سائیڈ پہ اس سے پڑے چلے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے نا آگے امیجنری لائنڈ ڈرا کر لیں گے یہ پہلے آرکڈ ڈرا کی شاید آرکڈ بڑی ہو گئی ہے یہ کوئی بات نہیں بڑی ہو گئی ہے یہ ہم اس کو بھی اب ہم نہ اس کو امیجنری جو لائنڈ ہے وہ ڈرا کر لیں گے یہ کچھی پینسل کے ساتھ ہی ہم اس کو کرتے ہیں امیجنری جو لائنڈ ہے اس کو بھی کمپس کو چاہے تھوڑا بھی کھول لیتے ایک مجھ یہ تھا کہ پھر نہ کہیں رہ دے اب اس والی آرکڈ کو جو اس اینگل سے اپوزیٹ سائیڈ پہ ہم نے آرکڈ رہا کی اب اس آرکڈ پہ رکھ کے بھی ایک ہم نے آرکڈ لگانی ہے پھر اس سائیڈ پہ رکھ کے دوسری آرکڈ لگانی ہے پھر ان دونوں کو ہم نے اس کو اپوزیٹ یعنی کہ جہاں پہ یہ پوائنٹ مل رہا ہوگا اس کو اپوزیٹ وارٹک کے ساتھ ہم نے ملا جینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک سائیڈ پہ رکھ کے اس کے ہارکڈ سے زیادہ کھولیں نا ہے یہ آرکڈ لگی نہیں اس کے ہارکڈ سے زیادہ ایک آرکڈ لگائیں پہلے پھر کمپس کو اتنے کھولے کھولے دوسری آرکڈ پہ رکھ کے دوسری آرکڈ لگائیں ٹھیک ہے یہ لگ گئی ہیں اب اس ڈریکشن میں ہم اس پوائنٹ کو اپوزیٹ اینگل کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو اب میں اس کو اس کے اپوزیٹ اینگل کے ساتھ ملا رہا ہوں یہ ملا دیا یہ اس کے ساتھ نائنٹی ڈیگری کے اینگل بن گیا اب کیونکہ یہ جو اپٹیوس اینگل ٹرائینگل ہوتی ہے نا جو نائنٹی ڈیگری سے زیادہ ہوتی ہے اس میں ان ایلٹیٹیوڈز ہوتی ہیں نا ان کا جو کرنسی جو پوائنٹ ہوتا ہے نا وہ اس ٹرائینگل سے باہر ہوتا ہے اب اس میں ہم اس اینگل سے بیک ورٹ کو بھی ہم اس کے یعنی کہ اس کا ورٹس سے لے کے اس طرف تو اس کا جو ایلٹیٹیوڈ ہے وہ تو یہ ہے نا ہم اس کی اس اینگل سے اگر ہمیں بیک کی سیادہ پہ بھی ایکسٹینڈ پڑنا یہ کرنا پڑے گا تو اس کو ہم ڈاٹر لائن میں ایکسٹینڈ کریں گے دیکھیں ڈاٹر لائن میں ایسے کر کے اس کو ایکسٹینڈ کر لیں گے اور اس میں کون سا ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا یہ والا بدھیان سے زیادہ کس میں نا اس میں جو تینوں ہیں نا وہ اس پوائنٹ کے اوپر آپ اس میں مل رہے ہیں اس کو او کا نام دے دیں گے ٹھیک اب دیکھیں اس میں جو دوسری ٹرائنگل کے نسبت جو نئی چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس میں جو تھا نا یہ جو تینوں لائن تھی یہ اس اینگل کے سامنے ہی مل رہی ہوتی تھی دیکھیں یہاں پہ اس میں ورٹس سے پیچھے کو بھی ہم نے اس لائن کو ایکسٹینڈ کیا ہے ٹھیک ہے نا ورٹس سے پیچھے کو بھی دو جو لائن تھی وہ تو پہلے ہی ٹرائنگل سے باہر تھی نا جو تیسری تھی جو ٹرائنگل کے اندر کو تھی اس کو بھی ہم نے بیک ورٹ کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا تو یہ اس اینگل سے بیک سیڈ پہ جا کے یہ تینوں پوائنٹ آپ سے ملے ہیں تو اب دیکھیں اس کے جو ایلٹیٹیوڈز ہیں وہ میں نے ریڈ کلر اس کو کر دیا تاکہ آپ کو مزید واضح طور پر نظر آئے یہ اس کی ٹرائنگل ہے ٹرائنگل کو میرے خیال میں میں کوئی اور کلر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے اس سمجھنے میں کوئی وہ بھی آسانی ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ہماری ٹرائنگل تھی ل ایم این ٹھیک ہے نا تو یہ ٹرائنگل ڈرا کرنے کے بعد ہم نے ان کے جو ایلٹیٹوڈز سے وہ ڈرا کرنے تھے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کیا ہے کہ ایم سے ایم ڈیش یہ اس کو میں نے ایم ڈیش کا نام دیئے یہ والا ایلٹیٹوڈز کا ڈرا کیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر این سے جو این ڈیش ہے اس کی کیونکہ جب آرک ڈرا کر دیا تو اس لائن کے اوپر جو اس کے اپوزیٹ سائیڈ ہے اس کے اوپر کمپلیٹلی وہ آرک نہیں آ رہی تو ہم نے اس والی جو سائیڈ کو اکسٹینڈ کی آگے کو پھر اس کی جو اس اینگل سے جو اپوزیٹ سائیڈ کے اوپر جو ایک آرک بانتی ہے نا جو لائن ہم اکسٹینڈ کرتے ہیں اس کے اوپر وہ آرک آ رہی ہوتی ہے تو پھر جب اس کے اوپر پرپینڈکل گرائیا تو وہ پرپینڈکل یہ والا آ رہا ہے این ڈیش ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کو آگے کو بڑھایا ان کو اور زیادہ بڑھایا ان ایلٹیٹیوٹس کو اب اس میں دیکھیں پھر ایل سے اس کی جو اپوزیٹ سائیڈ تھی یہ والی ایم این یہاں پہ جب ہم اپوزیٹ سائیڈ پہ آرک ڈرا کر دیا اس کے اوپر آرک نہیں ایک جگہ پہ جو ڈرا ہوتی ہے لیکن دوسری جو جگہ وہ اس کے اوپر ڈرا نہیں ہو رہی تھی پھر اس سائیڈ کو ہم نے ڈاٹر لائن سے اکسٹینڈ کر دیا ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر جب آرک ڈرا کی پھر اس آر کو جب بائی سیٹ کیا تو اس پوائنٹ کے اوپر تو یہ اس کو جب ہم اس کو ایلٹیٹیوٹس کو بڑھایا تو اس والے ایلٹیٹیوٹس جو ایلٹیٹیوٹس ہے اس کو بڑھایا تیسر کو بڑھایا تو تینوں ایک ہی پوائنٹ کے اوپر یہ میٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ان کا جو پوائنٹ آف کا جو کانکرینسی ہے نا وہ ایک ہی ہے تو لہٰذا اس میں یہ پروو بھی ہو گیا کہ جو ایلٹیٹیوٹس ہیں وہ ان کے جو نا واپس میں کانکرینٹ ہیں اب ان کے جو کنسٹریکشن سٹیپس ہیں وہ ہم لکھ لیں